اسلام علیکم بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سادشیں کی مگر الحمدللہ ہمیشہ بھارت کی سادشیں ہمیشہ الٹی انہی کے اوپر پڑتی رہیں اور ماضی بھی گواہ ہے اور آج تک کی نتنی بھی تاریخ ہے گواہ ہے کہ کس طرح بھارت نے جب بھی پاکستان کو بدنام کروانے کی کوشش کی الٹا بھارت خود ہی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں بدنام ہوتا ہے اب جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے بھارت کی بدنامی کے حوالے سے بہت بڑی ہے اور یقینی طور پر جب یہ خبر عوام تک پہنچے گی تو عوام پاکستان کی جو عوام ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے بھارتیوں کے موہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروا دیں گے چپ کروا دیں گے اینسی اسثانہ ہیں ایک بہت بڑے رائٹر ہیں پچاس سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں بھارت کے اور ان کی ایک بک سامنے آئی ہے جس کا نام ہے نیشنل سیکیورٹی اینڈ کنونشنل آرمز ریس اس کتاب کے اندر انہوں نے تین باتیں بھارتی افواج کے بارے میں ایسے لکھی ہیں ایسی لکھی ہیں کہ جن کے بعد بھارتی افواج کے اندر کی جو کرپشن ہے بھارتی افواج کا جو خوف ہے بھارتی افواج کے اندر جو اختلافات ہیں جو جھگڑے ہیں جو لڑائیاں ہیں جو حکومت کی جانب سے بھارتی افواج کے اندر کرپشن کی جاری ہے ان کے حوالے سے تین بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں جو بھارت کا بیڑا غرق کرنے میں بھارت کا بھارت کو پوری دنیا میں بدنام کروانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کر سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو جی ہے کہ ناظرین اس کتاب کے اندر انہوں نے جگہ جگہ واضح طور پر صاف صاف لکھ دیا ہے کہ پاکستان سے بھارت کی جو جنگ کروانے کی سب سے بڑی خواہش ہے وہ بھارت کے جو سیاستدان ہیں ان کی ہے کیونکہ بھارت کے سیاستدان اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر بھارتیوں کو پاکستان کے خلاف اکسایا جائے گا تو ہی انہیں ووٹ ملے گا اور مودی اس کی زندہ جیتی جاگتی مثال موجود ہے ورنہ جو بھارتی افواج ہیں ان میں تو اتنی جررت نہیں ہے ان میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ اس خواہش کا اظہار کریں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے جنگ کرنے جانا ہے تو بھارتی قوم کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ ان کے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے دو ملکوں کی جنگ کروانا چاہتے ہیں جو کسی ملک کے حق میں نہیں ہوگی دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے جگہ راگے کہ بھارت جو ہے وہ ایٹمی پاکستان کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا ہے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے اور پاکستان کو ختم کر دے تباہو بالا کر دے اور اس کے بعد امن کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جائے ایسا نہیں ہے سمندروں کے اندر ہمارے بہت بڑے بڑے شپس پھر رہے ہیں اور اگر ایک سوچ بھی لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے جو ہمارے سمندروں کے اندر جہاز پھر رہے ہیں ان میں سے نکلنے والا ایک جہری بم بھی پورے بھارت کی تباہی کے لیے کافی ثابت ہوگا تو اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس میں جیت کسی کی نہیں ہوگی ہار دونوں ممالک کی ہوگی یہ بات پاکستانیوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور یہ بات بھارت کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اس جنگ کے اندر جیت کسی کی نہیں ہو سکتی لیکن ہار دونوں ممالک کی ہوگی اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت پچھلے کچھ عرصے کے دوران رافیل کے حوالے سے بڑا شور مچا رہا ہے مودی حکومت بہت چیخ رہی ہے کہ ہم نے رافیل لے کر پوری دنیا کو ہم نے دکھایا کہ اب ہم بھار پاکستان کا ستیان آس کر دیں گے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیں گے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے پاکستان کے ہر سوال کا جواب دے دیں گے پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے اور اسی رافیل کے حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ آنے والا وقت رافیل کا نہیں ہے کیونکہ رافیل بھارت نے دوسرے ملک سے لیے ہیں اور پاکستان کے پاس اتنی ٹکنالوجی ہے کہ پاکستان رافیل سے بھی اچھے تیارے بنا سکے گا آنے والے وقت کے اندر اور اس رافیل کے اندر بھی جتنی بڑے لیول پر جتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے تو اس کرپشن کے بعد بھی جو بھارتی قوم ہے اس کو رونا چاہیے تھا افسردہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے پیسوں سے اتنی بڑی کرپشن کی گئی ہے لیکن افسوس ہے کہ بھارتی میڈیا اور بھارت کی حکومت عوام کو جھوٹ دکھا کر جھوٹ بتا کر عوام کو خوش کر رہی ہے کہ آپ کے لئے رافیل آگے ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں اور اس کتاب کی جو حقیقتیں ہیں اس کتاب میں جو حقائق لکھی گئے ہیں اگر ان حقائق کو سامنے رکھا جائے ناظرین تو بھارت کو کمز کم ضرور سوچ رہا ہوگا کہ اگر اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کو کتنے بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانا پڑے گا موسیقی موسیقی